سیکٹر ای میں کون ساریہ ڈیویلپٹ ہے کون ساریہ ڈیویلپٹ ہے کون ساریہ ڈیویلپٹ ہے اور ان کی ایلیویشن کی ایسی ہے بلوگ کی اوورال تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے سیکٹر ای میں دیکھتے ہیں کس سائز کے پلوٹس اویلیبل ہیں سیکٹر ای میں اگر بات کریں تو آپ کے 30x53 اس کے لئے بات کریں 25x45 یعنی 5 ملہ اور 7 ملہ کے پلوٹس ہیں ایک سو پچیس گز اور ایک سو پچیس گز کے پلوٹس ہیں اور مین بلیورڈ فیسنگ جو پلوٹس ہیں وہ 8 ملہ اور 4 ملہ کمرشلز ہیں جو مین کی بیگ پہ ہیں تو یہ تو ہوگی اس ورحال ڈیمینشنز کی بات چار سائٹ کے اگر بات کریں سیکٹر ایپ کی تو نور سائٹ پر اس کے 180 فٹ بائیڈ ایکسس روڈ ہے اگر ہم بات کریں ایس سائٹ پر 400 فٹ روڈ ہے اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پر تو بنتی ہے آپ کے منی مارکٹ جامعہ مسجد ہائر کالیج اور جنور سکول پلس آپ کو منی مارکٹ کی فیسلٹی یہاں ملتی ہے باقی لینئر پاک یہاں موجود ہے یہ اگر ہم ساؤ سائٹ کی بات کریں ساؤ سائٹ پر اس کے پھر مین روڈ ہے پلس یہاں پر لینئر پاک موجود ہے تو اچھی لینڈسکیپن کے ساتھ اچھی لوکیشن کے ساتھ یہ سیکٹر موجود ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اس کی لوکیشن کا ڈسنس فرم دا مین ایم ٹو موٹر پر مین ایم ٹو موٹر پر سے یہاں پیانے کے لیے دو رستے ہیں نمبر وان اس کا جو رستہ بنتا ہے آپ کا مین آر ون روڈ سے ہے تو آر ون روڈ سے آپ کمپیر کریں تو ڈسنس آپ کا بنتا ہے اپروکسی میٹ سیکٹر ای کا ڈسنس بنتا ہے میں نے تھوڑ سے میں یہ غلطی کر دیا ہے ہم اس کو کلیر کر لوں ہم کلومیٹس کے گھر بات کریں اس پہ تو ڈسنس بنتا ہے اس کا سیکٹر کا چار سر فٹ روڈ سے آپ ایکسس لیتے ہیں چار سر فٹ روڈ سے آپ ایکسس لیتے ہیں اس پوائنٹ تک جو آپ کا ڈسنس بنتا ہے ڈسنس بنتا ہے 2.53 کلومیٹر یعنی ڈھائی کلومیٹر کا ڈسنس بنتا ہے آپ کا آر ون روڈ کے تھوڑ اگر آپ انٹرچینج سے یہاں پہ آتے ہیں تو اگر آپ چار سر فٹ روڈ کے تھوڑ آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کا ڈسنس اپروکسی میٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا یہ میرے کر لیتے ہیں یہ آپ کی انٹری پوائنٹ ہے یہ انٹری پوائنٹ سے اگر آپ آتے ہیں اس طرف چار سر فٹ روڈ سے آپ کا ڈسنس بنتا ہے اپروکسی میٹ ڈسنس بنتا ہے 2.90 کلومیٹر کا تو تقریبا ڈھائی کلومیٹر یا تین کلومیٹر کا ڈسنس ہے ٹائم اس میں ہارلی کو آپ کا دو منٹ یا ایک منٹ ہی لگے گا کیونکہ ایکسس آسان ہے کافی زیادہ چار سر فٹ روڈ کے تھوڑ انٹرچینج کی پلس یہ بلکل جامعہ مسجد کے سامنے بلوک بنتا ہے جو جامعہ مسجد ہے جو جامعہ مسجد ہے جو جامعہ مسجد ہے جو بہت بڑی موسک ہوگی اور یہ گولف کورس سے بلکل نیرس جسنس پہ بنتا ہے آپ کا اس کے اگر ہم بات کریں اس میں پلوٹ کی سائزز کی تو وہ نے بتا دیا شروع میں اب اس کی یادن جی پلوٹ کی سٹریٹس وائز ڈیویلپنٹ کے کونسے سٹریٹ سے بھی براؤن نہیں ہوئی اور ان کی الیویشن بھی ہم بات کریں گے سٹریٹ ون جو آلی ویلاز کے لیلی رزارب ہے اور سٹریٹ ٹو بھی بھی بلاز کے لیلی رزارب ہے پارشل تو اس میں نیچے کر دیکھیں تو تمام ایریا کٹنگ والا ہے اور ابھی یہاں پر براؤننگ تو ہو چکی ہے لیکن ایسا سٹریٹس کا لے اوٹ پلان نظر نہیں آتا اگر ہم دیکھیں اچھا اس سیکٹر تک جو ایکسس روڈ ہے چار سو فٹ کا وہ مکمل یہاں تک ایکسس ہے وہ بہا ایزیل ایکسس لے ستے ہیں اگر آپ گھر بناتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو فیزیکلی سائٹ پر جانے کے لیے اب سٹریٹ وان ار ٹو ویلاز کے لیے ریزر ہے اگر ہم بات کریں سٹریٹ ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس کی تو اس سٹریٹ میں جتنے بھی پلوٹس بنتے ہیں آپ سٹریٹ کو صرف ویریفائی کرلیں میں پلوٹ نمبر واجتوں نہیں پتاتا آپ کو سٹریٹ کے ویریفیکیشن میں مل جائے کا ایڈیا کہ یہ جتنی سٹریٹس ہیں تمام کی تمام سٹریٹس دیویلپڈ ہیں اور اس میں تمام کی تمام سٹریٹس میں براؤنی اچھے ہو چکی ہے کوئی ایس ایچ کو لیٹیکیشن نظر نہیں آتی کوئی مسئلہ مسائل یہاں پر نظر نہیں آتا اور جو پارک کا پلوٹ آئی ہے یہ تنکہ وہ پہاڑی ہے اس کو بھی کاٹنا ہے نوڑنے تو یہاں پہ ایک پارک بنتا آپ کا اگر ہم سٹریٹ سیون ایٹ نائن ٹین کی بات کریں اوپر ہلی سائٹ پہ یہ سیکٹر ای کی میں بات کر رہا ہوں تو سیکٹر ای میں اوپر سٹریٹ نائن ٹین ایلیون ٹویلو ٹھرٹین فورٹین اور اس کے بعد آکے جائیں سٹریٹ ففٹین سکسٹین سیونٹین اور ایٹین تک جائیں سیکٹر ای کی تمام کے تمام جتنے بھی پلوٹس ہیں جتنی بھی سٹریٹس ہیں جتنی بھی لینز ہیں تمام کے تمام کے لینز کی کٹنگ جو ہے اور جو براؤننگ ہے سائٹ پہ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایک چیز کمپیر کر رہے تھیں کہ اس کی ایلیویشن کا ڈسکس کہ ایلیویشن سے کیسے بنتی ہے یہ میں اس کو ذرا روٹیٹ کرتا ہوں میں آپ کو ہم اسے کمپیرزن دیکھتے ہیں جو پیچھے والے سیکٹر ہم پہلے ویڈیو میں بنا کے ہوں ان سیکٹر کے ساتھ سیکٹر سی کی نسبت اور سیکٹر ڈی کی نسبت دونوں سے ایلیویشن اس کی ہنچی ہے اور بہتر ہے سیکٹر ب اور سیکٹر ا سے ڈیفنیلی بہتر ہے کیونکہ وہ سیکٹر ا اور ب جو ہیں سیکٹر سی اور ڈی سے نیچے تھے اس لئے آپ کو ایلیویشن یہاں سے بہت اچھی ملتی ہے یہ آپ کو یوں آئیڈیا ہو جائے گا مدب یہ پہاڑی ہے جو کٹنی ہے یہ اس لئے میں بنتا ہے تو ایلیویشن بہت اچھا ہے لوکیشن بہت اچھا ہے تو میرے خیل میں اگر آپ کا پلوٹ ہے یہاں پہ پانچ مل ہے سات ملہ کا پلوٹ تو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے فر لیونگ پوائنٹ اف یو سیل کے پوائنٹ اف یو سے کنسیڈر مت کریں کیونکہ اچھی لوکیشن آپ کو بہت میں ریسل میں کہیں اور سے ملنی نہیں ہے تو بہت اچھی لوکیشن کے پلوٹس بنتے ہیں یہ تو آپ کو کنسیڈر کریں تو آپ کو دیفرنٹ اس میں لانگ ٹرن میں جا کے اچھا بینفیٹ بھی ہوگا پلاس آپ کو اس میں یہ کہ اچھی آپ کو فوراں لیونگ کے لیے سوچتے ہیں تو سپٹمبر آن ورز آپ کو یہاں پہ پوزیشن مل جائے گا تو آپ کو کافی ایڈیڈ ایڈوانٹیج ملے گا اس سائٹ کا بھی کیونکہ ایکسیس روڈ بھی نظر آ رہا آپ کو 400 فٹ کارپٹ ہوا ہوا ساتھ اس طرف جو لینئر پارک ہے وہ بنا ہوئی نظر آ رہا ہے تو آپ کو ایڈوانٹیج اس میں بہت زیادہ ملتا ہے سیکٹر ای میں تو یہ تھی سیکٹر ای کے میمبرز کے لیے ڈسکیشن جن کے پلوٹس یہاں پہ موجود ہیں تو آپ نے پلوٹس کا پوزیشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں جو بھی معاملات تھے وہ آپ اس سوڈیو میں اپنے پلوٹ کی ایکچل معاملات جو ویلیو ہیں زمین پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کپٹل سمارٹ ٹی لہور سمارٹ ٹی بکنگ کے پر کچھ معلومات چاہیے ہو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ہمارے ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیس دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپسٹائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجی اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ